وستاز جامعہ تلیمام بخاری کشنگنج بحیثیت مذبان کشنگنج پیس کنونشن کی طرف سے سبھی عقائد اور سبھی دھرمے کے لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اور اسلامی طریقے سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات آئیے اب اس تاریخ ساز کنونشن کا بازابتہ آغاز کریں ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ اس پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو تلاوت قرآن کریم کے لیے میں دعوت دینا چاہتا ہوں حافظ و قاری فضیلت الشیخ جناب احسن اللہ بن عزیز الرحمان صاحب کو کہ آپ آئیں اور تلاوت قرآن کریم سے اس تاریخی پیس کنونشن کا آغاز کریں جناب قاری احسن اللہ صاحب مایک پر سلام علیکم ورحمت اللہ 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 موسیقی 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 السلام علیکم ورحمت اللہ جزاکاللہ خیرن فضلت الشیخ قاری احسناللہ بن عزیز الرحمن صاحب کی پرسوز تلاوت کے بعد ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ تلاوت کی گئی آیتوں کا ترجمہ بھی سنا جائے خواتین و حضرات یہ آیتیں جو تلاوت کی گئی یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے 24 تک ہیں جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈڑتے رہو اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے لیے تم نے اپنے آمال کا کیا ذکیرہ کر رکھا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈڑتے رہو اس لیے کہ وہ تمہارے تمام آمال سے باخبر ہے اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ تبارک وطالعہ اور اس کے حکام کو بھلا دیا لہٰذا اللہ تبارک وطالعہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا ایسے ہی لوگ نافرمان اور فاسق ہیں اہل نار اور اہل جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو مارے خوف کے پست ہو کر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہر چھپے اور کھلے کا جاننے والا ہے وہ بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ بادشاہ نہائیت پاک ہے سبعبو سے وہ نگیبان ہے وہ امن دینے والا ہے وہ غالب اور زوراور ہے وہ بڑائی والا ہے وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جس میں تم ان کا شریک ٹھیراتے ہو وہی اللہ پیدا کرنے والا ہے وجود بخشنے والا ہے صورت بنانے والا ہے اسی کے لیے اسی کے لیے تمام اچھے کام ہیں ہر چیز خہو آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے وہی غالب وہی حکمت والا ہے مکہ فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا مکہ فانی مکی فانی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جاویدہ تو ہے یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے دنیا میں جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی قرآن کریم ان تمام آسمانی کتابوں کا آخری ایڈیشن اور جامع ہے قرآن کریم آفا کی کتاب ہے قرآن کریم انسان کو زندگی گزارنے کا سب سے اچھا سب سے آسان طریقہ بتاتا ہے آج کے اس کشنگنٹیس کنونشن میں آج کے لئے جو موضوع منتخب ہے وہ ہے کیا قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے یقینا اس موضوع پر جس خطاب کو سننے کے لئے ہم بہت زیادہ بے قرار اور بیتاب ہیں کافی دور دراز سے لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر جمع ہیں بلا کسی مسلک بلا کسی عقیدہ اور بلا کسی دھرمے کے یہاں پر جمع ہوئے ہیں تاکہ اس موضوع پر بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ مدلل انداز میں ایک خطاب سنیں اس شخصیت کی زبان سے جس کو دنیا ڈاکٹر زاکر نائک کے نام سے جانتی ہے آئیے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا خطاب اس موضوع پر سننے سے قبل مناسب سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک کے بارے کچھ آپ کے حوالے کیا جائے آپ کے سامنے پیش کیا جائے خواتین و حضرات ڈاکٹر زاکر نائک پیتہ لیس سالہ مومبئی انڈیا کے رہنے والے تعلیمی اعتبار سے ایک میڈیکل ڈاکٹر مگر بعد میں معالج جسم سے معالج روح بن گئے اسلام اور دگر مذاہب کے تقابل کے سلسلے میں عالمی سطح پر جانے مانے معروف مقرر پیش ٹی وی نیٹورک کے بانی جس کے زیر حتمام انگریزی اردو اور بنگالی میں دینی تعلیمی سیٹلائٹس ٹی وی چینل جاری ہیں اسلامی ریسرچ فانڈیشن مومبئی کے صدر قرآن کریم اور صحیح حدیث کے حوالے سے سائنسی اقلی اور منطقی دلائل سے اسلامی تعلیمات کی اشاعت اور ان کے تعلق سے غلط فہمیوں کا اضالہ کرنا آپ کا امتیاز ہے عوام تقاریر کے بعد سامعین کے چھپتے ہوئے سوالات کے برجستہ مکمل دلائل کے ساتھ جوابات دینے کے لیے آپ کافی اور بہت مقبول ہیں گجشتہ چودہ سالوں میں دنیا بھر میں دو ہزار سے زائد لیکچرز دے چکے ہیں ان میں امریکہ کناڈا بریطانیہ اٹلی سعودی عرب مصر متحد عرب امارات کوئیت قطر بہرین اممان آسٹریلیا نیوزیلینڈ جونبی آفریقہ بوٹسوانا ملیشیا سنگاپور ہونگ کانگ تھائیلینڈ انڈونیشیا گانا ٹیڈی ایڈ سمیت کئی ممالک شامل ہیں بھارت میں بھی درجنوں جگہ پر ان کے لیکچرز ہوتے ہیں دگر مذاہب و عقائد کے پیشواؤں کے ساتھ کئی مرتبہ بحث و مباحث اور مناظر کامیابی کے ساتھ کیے ہیں سن دو ہزار اسوی میں شیکاگو امریکہ میں ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ عوامی مباحث بہت کامیاب رہا ہندوں کے گروہ سری سری روی شنکر کے ساتھ جنوری سن دو ہزار چھے میں دنگلاور کے پیلس گراؤنڈ پر مناغیدہ ان کا عوامی مباحث بانوان ہندو دھرم اور دین اسلام میں تصور خدا عوامی طور پر کافی پسند کیا گیا انگریزی کے مواقع اخبار انڈیا ایکسپریس نے سن دو ہزار نو میں سو باعثر ہندوستانیوں میں انہیں بیاسوی مقام پر رکھا سن دو ہزار نو کے دس چوٹی کے روحانی رہنماؤں میں انہیں تیسرا مقام اور سن دو ہزار دس میں اول مقام ملا اس فہرست میں مقام بنانے والے آپ سب سے پہلے مسلمان ہیں انڈیا ایکسپریس ہی کے سن دو ہزار دس کے سو باعثر ہندوستانیوں میں انہیں اناسویوں مقام حاصل ہوا امریکہ کی جار واشنگٹن ایونیورسٹی نے انہیں دنیا کے پانسو باعثر مسلمانوں کی فہرست میں شامل کیا دنیا کے نام وردائی یہ اسلام شیخ احمد دیدات نے انہیس سو چورانوے اسوی میں انہیں دیدات پلس کہا تھا انہوں نے مئی سن دو ہزار میں ایک دعوت کی بیش قیمت خدمات اور تقابل مذاہب کے بے پناہ مطالعہ کے لئے بیٹا تم نے چار سالوں میں وہ کر دکھایا جو میں چالیس سالوں میں نہیں کر سکا آپ دنیا کے کم و بیش دو سو ممالک میں عالمی ٹی وی چینل پر مختلف پروگرام میں دکھائی دیتے ہیں آپ کی تقاریر اور بحث و مناظرہ کی سو سے زائد ڈی وی ڈی دستیاب ہیں تقابل مذاہب کے موضوع پر آپ نے کئی کتابیں تصنیف کی ہیں یہ تھا ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا مختصر تعرف اور آپ کے کامیابیوں کی اور سرگرمیوں کی ایک مختصر سے جھلک خواتین و حضرات میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے آج کے دور میں جدید سائنٹیفک طرز استدلال کے ساتھ اسلام کو اور اسلام کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچانے میں پہل کی اور ایک کامیاب پہل کی ہے اب بلا کسی تاخیر کے ہم اس مفکر ملت مفکر اسلام کو ایک شیر کے ساتھ دعوت دینا چاہیں گے کہ اٹھ کہ اب بزمے جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے اب بڑے ہی عدب کے ساتھ میں دعوت دینا چاہوں گا جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو جناب ڈاکٹر زاکر نائک الحمدللہ والصلاة والسلام انا رسول اللہ وعلا علی وصحاب اجمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرَانَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِرِ رَبِّ شَلِ صَدْرِي وَيَسْلِ لِي أَمْرِي وَحَلُ الْعُدْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي میرے محترم علماء دین میرے محترم مزرگو اور میرے عزیز بھائیو اور بہنو السلام وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ اللہ سبحانہ وتعالی کی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو الحمدللہ یہ میرے خوش نصیبی ہے کہ آج میں کشنگنج کی سرزمین پہ ہوں اور الحمدلللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے اور میں اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد تحید ایڈوکیشن ٹرسٹ اور شیخ مطی رحمان مدنی صاحب کا کہ انہوں نے بگر مسلمان جتنے ادارے ہیں ان کو ساتھ لے کے یہ پروگرام منقد کیا ہے میں ان کا شکر گزار ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں کچھ موقعے پہ کوشش کرتا ہوں کچھ بات اردو یا ہندی میں کہوں چونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو اور ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا اسی لئے تقریق کے شروعات کے پہلے میں آپ سب سے مہارد چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میرے ان گلتیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے آج کی تقریر کا موضوع ہے کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری کتاب ہے آخری پیغام ہے آخری وہی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ساری دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے یہ انسانیت کے لئے پیغام ہے رحمت اور ہدایت کا سرچشمہ ہے گنیگاروں کے لئے تنبی ہے بھٹکوں کے لئے ہدایت ہے شک اور شبہ والوں کے لئے یقین ہے مشکلات میں مبتلا لوگوں کے لئے رہنما ہیں ناؤمیدوں کے لئے امید ہے یہ قرآن مجید کی ساری جو نیامتیں ہے کہ ایک انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہے جب تک وہ قرآن مجید کو نہ پڑھے نہ سمجھے اس کے معنی پہ تدبر نہ کرے جب تک اسے اپنے زندگی میں عمل نہ کرے یہ ساری قرآن مجید کے نیامتیں انسان کے لئے حاصل کرنا ممکن ہیں روز کی بات ہے کہ اگر قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس کا دل نہیں بدلتا اس کے زندگی